ہر زیروں نے موت کا مزہ چکنا ہے میں نے سنائے کہ جتنے اچھے حمال ہوں گے اتنا اچھا ذائقہ ہوگا میرے بھائی ذائقہ مشکل ہی ہے جی اس کا سیدھی سی بات ہے بخاری مسلم دونوں میں معیشہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبیل اسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے نا اس کے بعد کسی شخص پہ جب موت کی تکلیف تاری ہوتی ہے تو میں اس پہ کوئی تاجب نہیں کرتی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بڑی تکلیف کٹی ہے جی گستاخ سینج اب یہ دیکھ لیں آپ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولانا تقریر کرتے ہوئے فوت ہو گئے تو دیوباند اور اہل حدیث نے اس مسئلے کو اٹھایا جی صحابہ کی تاریف کرتے ہوئے فوت ہو گیا سر یہ آپ کا روخ ہے نا سوچنے کا جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زبانی بند کر دی چوٹ بول رہا ہی سوچنے کا انداز ہے یا انہوں نے اہل تشہیوں نے اپنے ذکرین کی وہ ویڈیو شڑا دی ہیں جو وہ مرسیے پڑھتے ہوئے وہ بھی مرے ہیں چلو انہیں دلیل بنائی سیتے کڑو یہ دیچو جو کڑنا ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں جرے جمچے صاحب شہید ہوئے اس میں ائر کریش میں بریلیو نے کہا کتے کی موت مر گیا جسم بھی نہیں ملا تارجمی صاحب نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے ایک کوئی بندہ جائے اور دو پاس ایک کروڑا لوگ جائے جنہیں جمشید صاحب کا بڑا جنازہ ہوا بریلیو نے کہا جی ایک اڑی دلیل ہے خادم نجمی صاحب کا بڑا ہوا انہوں نے کہا جی یہ دلیل ہے وہ تو آڑے دو ہیں تو وعد کے مدودی صاحب تا جنازہ ہویا ایسی اس پہ تو ٹاس ہو رہے تھے کس نے پڑھانا ہے امام کعبہ کہہ رہا تھا میں نے پڑھانا ہے یوسف القردابی صاحب جو مفتی آزم قطر کے انہوں نے پڑھایا تھا ان کے سٹوڈنٹ ہیں سب سے بڑے اس وقت انٹرنیشنل سکوالرز میں سے جنازوں پہ کوئی کہا ہے اور ابو ذر غفاری کے جنازے میں کتنے لوگ تھے یار لے کے آؤ کوئی بندہ ابو ذر غفاری جیسا یہ جنازوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی نہ مزاروں سے ہوتا ہے پچیس انبیاء کے نام ہیں قرآن میں سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کی قبر بھی کنفرم نہیں ہے اور پچیس کے تو نام آئے ہیں محسن دیامت میں ایک حدیث ہے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں جن میں تین سو پندرہ رسول ہیں چلیں آپ ہمیں ایک لاکھ چوبیس دی بات کرتے ہیں تین سو پندرہ رسولوں کی قبریں دکھا دیں سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بھی اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں وہ کیوں قبر سلامت ہے وہ بھی نہیں ہونی تھی اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ نے آپ کی قبر مبارک کو بھی سیف کر دیا کہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یہ ریزن ہے ادرویس کوئی اور پیغمبر آنا ہوتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جو فوت ہو گیا وہ تو اللہ کی جنتوں میں چلا گیا تو یہ مہت کا بہت ذائقہ چکھنے ہی پڑھنا ہے آپ کوئی شخص اپریشن سے گزرتا ہے اسے تکلیف کاٹ نہیں پڑتی ہے لیکن ایک بندے کو پینڈکس کی تکلیف ہے اس کے بعد اپریشن کے کٹ کی جو تکلیف ہے وقتی طور پر تو وہ سن کر دیتے ہیں لیکن بعد میں دعائیاں کھانتے ہوئے اور وہ کئی ہفتوں تک وہ آپ کو چلتے ہوئے فیل ہوتا ہے لیکن آپ ایک بڑی تکلیف سے بچتے ہیں موت ایک وہ دروازہ ہے جس کے بعد ہمیشہ کی کامیابییں کھلنے والی ہیں انشاءاللہ تو وہ اللہ تعالی اس تکلیف کو آسان کر دیتا ہے تکلیف تو ہونی ہے جی وہ تو آپ چھوڑ دیں وہ تکلیف تو ہونی ہے باقی اللہ تعالی کسی کیلئے آسان کر دیں باقی اس طرح کچھ نہیں ہوتا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے جنگ یرموک میں حضرت عمر نے اتنا بورڈ ڈسین لیا کہ این مدان جنگ میں جبکہ خالد میں ولی سب سے مشکل جنگ میں تھے ان کو آرمی چیف سے اٹھا کے ابو عبیدہ کو لگا دیا یہ بتانے کے لیے کہ خالد کی وجہ سے فتوات نہیں ہو رہی رب بھی خالد کی وجہ سے ہو لیکن موت کیسے ہوئی ہے ابو عبیدہ کی تاؤن کے مرض میں آپ کے لیے تو یہ کہہ دینا کافی ہے نا کہ تاؤن کے مرض میں مر گیا کو بندہ تاؤن کے مرض میں کیسے بندہ مرتا تھا اتنے موٹے موٹے پھوڑے پیپ والے پورے جسم پہ نکلتے تھے اتنی تکلیف سے موت ہوتی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کا اتنا مرتبہ ہے تو وہ بڑی مسکراتے ہیں ایک بار ایسے وہ مسکراتے ہوں کے ساتھ ہی روح نہیں کر جاتی ہوگی یہ آپ کے کریٹیری ہیں میرے بھائی حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں ان کی لاش کا مسلح ہوا ہے کان ناک کاٹے گئے جگر تک نکال کے چبایا گیا تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو گیا حضرت حسین ابن علی اور ان کے بچوں کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندی گئیں جسم کربلا میں پڑا گیا اور سر جو ہے وہ شام لے جائے گیا تو ان کا مرتبہ کم ہو گیا نہیں نہیں سر یہ آپ کے کریٹیری ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا فضل کی نماز کے بعد اکتالیس مطلبہ سور فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا دیکھیں سترزار لوگ کی فضیرت یہ بالکل جالی اور اکثر کمزور روایتیں اصل یہ ہے آپ سنت اذکار آپ کو لیکچر کے انڈ پر مل جائیں گے صبح و شام کے سنت اذکار کیا ہیں فرض نماز کے بعد سنت اذکار ان پر امپیسائز کریں ویسے اگر کوئی سنت اذکار سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے اذکار کرتا ہے اپنے شوق کے طور پر جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں وہ الفاظ وہ جائز ہے کوئی شرکی الفاظ نہ ہو صحیح مسلمی حدیث ہے تم اپنے زمانے جہالیت کے بھی دم مجھ پر پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو آپ کوئی کر رہے ہیں تو یہ کرتے ہیں بارل یہ باقی فضائل تو سارے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کہ نماز دل میں پڑھ سکتے ہیں یا اتنی عواز میں کہ خود سنائی دیں دل میں نماز سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ آپ کے کان نہ سنیں زبان بھی نہ ہلے تو وہ تو نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ شریعت کے اندر پڑھنے سے مراد کم از کم اتنا ہے کہ وہ اپنے کان سنیں اور کان سننا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے سنیں اندر سے یہ عواز بعض لوگ نماز پڑھ رہتے ہیں ساتھ والوں کو بھی عواز آ رہی ہوتی ہے وہ غلط ہے اگر کہیں پر شور ہے موٹر چل رہی ہے جنریٹر چل رہا ہے آپ اندازے سے اتنی عواز سے پڑھیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو مجھے عواز سمجھا رہی ہوتی ہے باقی آپ بلکہ میں تو کہہ دوں جنریٹر موٹر چل بھی رہو تب بھی آپ کو عواز آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اندر سے عواز جا رہی ہوتی ہے جب اپنی زبان سے پڑھتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ باس اس سے کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر زبان سے نہیں تو جہاں پر بولنا اور پڑھنا مراد ہے وہاں زبان ضروری ہے طلاق بھی دل میں نہیں ہوگی کئی لوگ دل میں نہیں ہوگی کئی لوگ دل میں باروں خیال آتا ہے کیا میں تک آتا ہے طلاق نہیں اس طرح ہوگی کوئی جانور زبا کرنے لگا ہے دل میں اللہ کا نام لے گا نہیں زبان سے لینا ضروری ہے اور اتنی عواز سے کہ اپنے کام سنیں